اسلام علیکم میرا نام وکار وکار شیخ میں کچھ سال پہلے انیس بھائی سے میرا تھوڑا کونٹیک ہوا لیکن وقت کے ساتھ ساتھ میں ان کے ساتھ اتنا اچھا میرا ان کے ساتھ باؤنڈ بن جا گئی یہ مجھے بھی آئیڈیا نہیں تھا پچھلے سال میں نے اپنی دو بڑی بیٹیوں کے لیے ایک عمر تقریباً سات سال ہے اور چھوٹی پانچ سال دو پلان لیا تھے اور اس کے بعد ان کے تعلق کچھ ایسا بن گیا کہ ابھی میری تیسری بیٹی ایک سال کیا سمجھ میں آیا میری گھر والوں کو بھی سمجھ میں آیا تو فور شور کہ جتنا بھی ٹائم میں ان کے ساتھ سٹے کروں گا میں مزید میں چاہوں گا کہ پلان اچھے سے اچھا لے سکوں سیکنڈلی ان کو جب بریف انٹرڈیکشن جو دیرے ہوتے ہیں آپ کو پلان کا وہ بہت ہی امیزنگ ہے آپ کو مطلب بریقیوں سے لے کے ہر چیز ایکسپلین کرنا لوگ کچھ بتاتے ہیں کسی طریقے سے یہ پروپر جو بتاتے ہیں اس کی ویڈیو بنا لیتا ہے کہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں تاکہ آپ کو آتے کچھ سالوں میں بھی پروپ رہے آپ کے پاس کہ میں نے کیا لفظ استعمال کیے تھے which is very amazing idea میں really appreciate کروں گا اس thought کو کیونکہ آپ کے پاس ایک پروپ رہے گا بڑی اچھی condition میں بڑی اچھی shape میں so thank you so much انیز بھئی again اور جزاک اللہ once again thank you اسلام علیکم کیا آپ چاہتے ہیں کہ آنے والے وقت میں آپ کی اور آپ کی فیملی کی ہر ضرورت پوری ہو اور آپ کو پیسوں کی کمی کا سامنا نہ کرنا پڑے تو ہر ماہ تھوڑی سی بچت کر کے گورنمنٹ آف پاکستان کے سب سے بہترین مالیاتی ادارے سٹیٹ لائف کی مدد سے یہ کام آپ گرنٹی کے ساتھ بہ آسانی کر سکتے ہیں آپ پاکستان میں ہیں یا پاکستان سے باہر اپنے محفوظ مستقبل کے لیے ابھی کال یا ویٹس ایپ پر رابطہ کریں شکریہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ سٹیٹ لائف انشورنس کی ہر پالیسی پہ حکومت پاکستان زمانت دیتی ہے اور یہ زمانت کی شک آپ کی پالیسی کی دستاویز پہ موجود ہے اور آپ اس تراشے میں بھی ملائزہ کر سکتے ہیں وفاقی حکومت لائف انشورنس نیشنلائزیشن آرڈر مجریہ انیس سو بہتر کی دفعہ آرٹیکل پینتیس کے تحت اس پالیسی میں درج کردہ ذرہ بیمہ باشمول اعلان شدہ بونسیز اگر کوئی ہو نگت ادا کرنے کی زمانت دیتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم گورنمنٹ اور پاکستان کے سب سے بہترین مالیاتی ادارے سٹیٹ لائف انشورنس کارپریشن کی جانب سے خوش آمدی میں ہوں ایڈیا مینیجر انیس مہدی دوستو آج کی اس ویڈیو میں سٹیٹ ٹائپ کے بہت ہی اہم پلان کے بارے میں ہم بات کریں گے جو کہ ہمارا سب سے زیادہ فروخت ہونے والا منصوبہ بھی ہے جس کا نام ہے چائلڈ ایڈوکیشن اینڈ میریج پلان جیسے کہ نام سے زائر ہے یہ پلان بچے کی تعلیم اور شادی کا منصوبہ ہے اور آپ جانتے ہیں کہ اکثر والدین اس فکر میں مبتلا رہتے ہیں کہ وہ بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے کچھ نہ کچھ کریں تو یہ منصوبہ ان والدین کے لیے ایک بہترین سلوشن ہے جس میں وہ شورٹی اور سیکیورٹی حاصل کر سکتے ہیں ان کے بہتر مستقبل کے لیے یہ پلان خصوصی طور پہ بچے کے مستقبل کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے اور یہ اس پلان کے تحت بچہ اٹھارہ اکیس یا پھر پچیس سال کی عمر میں پہنچنے پہ رقم کا حق دار ٹھیرتا ہے اور یہی ایجز ہوتی ہیں جس میں بچوں کو آلہ تعلیم شادی یا کاروبار کے لیے رقم کی اشہ ضرورت ہوتی ہے تو یہ والدین کی دور اندیشی کی علامت ہے کہ اگر وہ قبل از وقت ٹائم پہ بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے اقدام کریں اور اس پلان کو بچوں کے لیے لے لیں اگر ہم بات کریں اس پلان کی فیچرز کے بارے میں تو اس پلان کو اس طرح ڈیزائن کیا گیا ہے کہ اس پلان میں ڈائریکٹ بچہ جس بچے کے لیے آپ پالیسی لے رہے ہیں اس کو نومینیٹ کیا جاتا ہے اور اس کی ایج کے اکورڈنگلی ٹرم ڈیسائیڈ کرنا ہوتی ہے جیسا کہ آپ کو بتایا کہ اٹھارہ اکیس یا پچیس پہ یہ پلان مچور ہوتا ہے تو موجودہ طور پہ بچے کی ایج کو دیکھا جاتا ہے مثال کے طور پہ اگر بچے کی عمر ایک سال ہے تو اس کو تری ٹرمز مل سکتی ہیں کہ جب اس کی عمر اٹھارہ اکیس یا پچیس ہو ایک سال کا بھی ہے تو سترہ سال کی مزید ٹرم لی جا سکتی ہے جس کے تحت بچہ اٹھارہ سال کا ہو جائے اسی طرح دوسری ٹرم جو ہے وہ بیس سال کی لی جا سکتی ہے جس میں بچے کی عمر اکیس سال ہو جائے گی اور یہ پلان مچور ہو جائے گا اور اسی طرح اگر آپ چاہتے ہیں کہ بچے کو پچیس سال کی عمر میں پیسے ملیں تو اس کی ٹرم جو ہے وہ ٹوئنٹی فور رکھی جا سکتی ہے چوبیس سال کے بعد بچہ پچیس سال کا ہوگا تو اس رقم کو ادا کر دائے گا یہ منصوبہ صرف والدین تک محدود نہیں ہے بلکہ بچے کا کوئی بھی عزیز رشتے دار جیسے چچا تایا مامو خالہ پھپی دادا دادی نانا نانی ایون کوئی دوسرا شخص بھی اس بچے کے لیے یہ پالیسی لے سکتا ہے بچہ ڈائریکٹ اس میں نومینی ہوگا اور گاجین میں اس کا سرپرست اس کے والد یا والدہ یا کوئی دوسرا عزیز رشتے دار بن سکتا ہے اس پلان کے توسط سے والدین کو ایک شورٹی یہ ملتی ہے کہ تیہ شدہ وقت پہ سپیسیفک اماؤنٹ کو یقینی بنایا جاتا ہے جیسے ایک باپ کی خواہش ہے کہ اس کی بیٹی کی دھون دھام سے شادی ہو باپ یہ خواب دیکھتا ہے کہ اس کا بیٹا آلہ تعلیم کے لیے بیرون ملک جائے تو اس خواب کو شرمندہ تعبیر سٹیٹ لائف کرے گا کیونکہ زندگی سب سے زیادہ گہر یقینی ہے اور خدا نہ آستہ قبل از وقت دیت کی صورت میں بہت سے منصوبے دھورے رہ جاتے ہیں تو ایسی صورتحال میں یہ منصوبہ آپ کو تحفظ فراہم کرتا ہے ایک شورٹی دیتا ہے کہ خدا نہ آستہ اگر زندگی نہیں بھی رہتی کفالت کرنے والے کی تو یہ منصوبہ ان خوابوں کو ضرور شرمندہ تعبیر کرے گا جو گھر کے سربرانے خواب دیکھا تھا تو اس لیے اس پلان کی اہمیت اور افادیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا اور یہی پلان ایک ذہنی سکون ہے ان والدین کے لیے جو اکثر فکر میں مقتلہ رہتے ہیں تو آئیے ہم ایک چارڈ پر نظر ڈالتے ہیں کہ بیس سال کی اگر ہم پالیسی لیتے ہیں تو بیس سال میں آپ کی کیا انویسمنٹ ہوگی اور اس کے تحت آپ کو کیا ریٹن ملے گا ابھی آپ نے ویڈیو کے پارٹ ون میں چائلڈ ایڈوکیشن اینڈ میریج پلان کے فیچرز اور اس کے تحت حاصل ہونے والے بینیفٹس کے بارے میں جانا ہے اب ہم اس پارٹ میں اس کے ٹیبل کے متعلق بات کریں گے کہ اٹھارہ سال اکیس سال اور پچیس سال کی مدد مکمل ہونے پہ آپ کو کیا ریٹن مل سکتا ہے آپ ٹیبل پہ ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ یہاں پہ سالانہ پریمیم اگر آپ گیارہ ہزار ایک سو بارہ روپے دیتے ہیں جو کہ اٹھارہ سالوں میں دو لاکھ روپے بنتا ہے اس کے ریٹن میں آپ کو پانچ لاکھ چالیس ہزار روپے مل جائے گا جو کہ آپ کے بچے کی شادی تعلیم یا کاروبار کے کام آئے گا اسی طرح اگر دوسرا پیکج ہم دیکھیں تو سولہ ہزار چھ سو چھ سٹھ روپے اگر آپ سالانہ ادائیگی کرتے ہیں اٹھارہ سال کے لیے جس میں آپ کا تقریباً تین لاکھ روپے سیو ہوتا ہے اور اس کے ریٹن میں آپ کو آٹھ لاکھ دس ہزار روپے مل جاتا ہے اسی طرح تیسرا پیکج جو ہے وہ ستائیس ہزار ساتھ ستتر روپے کا ہے اس کے تحت اگر آپ اٹھارہ سال میں ستائیس ہزار ساتھ ستتر روپے سیو کرتے ہیں تو یہ ٹوٹل پانچ لاکھ روپے بنتے ہیں اور اس کے ریٹن میں آپ کو ساڑھے تیرہ لاکھ روپے مل جاتے ہیں جبکہ چوتھا پیکج پچپن ہزار پانچ سو چھپن روپے سالانہ ادائیگی کا ہے جو کہ اٹھارہ سال میں دس لاکھ روپے بنتے ہیں اور اس کی مدد تکمیل پہ آپ کو ستائیس لاکھ روپے مل جاتے ہیں اسی طرح جو اس سے اگرہ پیکج ہے وہ ہے ایک لاکھ گیارہ ہزار ایک سو گیارہ روپے کا جس میں اٹھارہ سال کی سیونگ بیس لاکھ روپے بنتی ہے اور اس کی مدد مکمل ہونے پہ آپ کو چوبون لاکھ روپے مل جاتا ہے اسی طرح سیکنڈ لاس پلان جو آپ سپرین پہ ملائزہ کر رہے ہیں وہ ہے دو لاکھ بائیس ہزار دو سو بائیس روپے کا یہ آپ اٹھارہ سال ادائیگی کرتے ہیں تو ٹوٹل آپ کی انویسمنٹ چالیس لاکھ روپے ہوتی ہے اور مدد مکمل ہونے پہ آپ کو ایک کروڑ آٹھ لاکھ روپے مل جاتا ہے اس طرح ہمارا آخری پلان جو کہ اٹھارہ سال میں آپ کو رقم ملتی ہے وہ دو کروڑ سولہ لاکھ ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو سالانہ چار لاکھ چوالیس ہزار چار سو چوالیس روپے سیو کرنا ہوں گے جو کہ اٹھارہ سالوں میں اسی لاکھ روپے بنتے ہیں یہ میں بتاتا چلوں کہ یہ جتنی بھی فگرز آپ سے شیئر کی گئی ہیں یہ ایسٹی میٹیڈ ہیں ایکچول پریمیم آپ کی ایج پہ کیلکولیٹ ہوتا ہے جو اس کے قریب قریب ہوگا یہ صرف ایک اندازہ لگانے میں مدد کرنے کے لیے چارٹ جو ہے وہ بنایا گیا ہے اب ہم چلتے ہیں دوسرے چارٹ کی جانب جو کہ بیس سالہ پولیسی پہ منحصر ہے اس میں بچے کی عمر اگر ایک سال ہے اور بیس سال پلان کنٹینو رہتا ہے تو اکیس سال میں یہ پلان نچور ہو جاتا ہے اس میں اگر آپ ملائزہ کریں تو پہلا پیکج جو ہے وہ دس ہزار روپے سالانہ ہے جس میں آپ بیس سالوں میں دو لاکھ روپے ادا کریں گے اور مدد ختم ہونے پہ آپ کو آٹھ لاکھ روپے مل جائے گا اسی طرح اگر دس ہزار کے بجائے آپ بیس ہزار سیف کریں گے تو آپ کا ٹوٹل مدد میں چار لاکھ روپے جائے گا اور مدد ختم ہونے پہ آپ کو سولہ لاکھ روپے ملے گا پھر اسی طرح اگر آپ چالیس ہزار روپے سالانہ ادائیگی کریں گے برائے بیس سال تو 20 سال میں آپ کا ٹوٹل 8 لاکھ روپے سیو ہوگا اور آپ کو مدت مکمل ہونے پر 32 لاکھ روپے مل جائیں گے اگر آپ راؤن فگر 50,000 اینویل کی بات کریں تو 20 سالوں میں آپ کی 10 لاکھ روپے کی انویسمنٹ ہوگی جبکہ اس کے عوض آپ کو مملک 40 لاکھ روپے مل جائیں گے اگر ہم راؤن فگر 1 لاکھ روپے سالانہ ادھائیگی کی بات کریں تو 20 سالوں میں آپ کی ٹوٹل انویسمنٹ 20 لاکھ روپے ہوگی اور اس کے ریٹن میں آپ کو تقریباً اسی لاکھ روپیہ مل جائے گا اسی طرح دو لاکھ کی بات کریں تو آپ کی ٹوٹل انویسمنٹ چالیس لاکھ ہوگی بیس سالوں میں اور اس کا ریٹن ایک کروٹ ساٹھ لاکھ ہے اور پھر اسی طرح آخری پیکج جو ملاحظہ کر رہے ہیں تین لاکھ روپیہ اگر آپ سالانہ آدائیگی کرتے ہیں تو ٹوٹل بیس سال میں آپ کی انویسمنٹ ساٹھ لاکھ روپیہ ہوگی اور مدت خطہ ہونے پہ آپ کو دو کروڑ چالیس لاکھ روپیہ مل جائے گا اس طرح اس پلان کی کوئی اپر لیمٹ نہیں ہے آپ اپنی کپیسٹی کے مطابق جتنی چاہے کنٹیبیوشن کر سکتے ہیں تو یہ تھا ہمارا دوسرا پیکج کے بچے کی اکیس سال کی عمر میں پہنچنے پہ آپ کو کتنی رقم مل سکتی ہے اب ہم بات کرتے ہیں بچے کی پچیس سال کی عمر میں پہنچنے پہ کیا رقم آپ کو ملے گی تو اس میں جو چھوٹا پیکج جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں وہ تیرہ ہزار ستاسی روپے کا ہے جس میں آپ سلانہ ادائیگی کریں گے برائے چوبیس سال جس میں چوبیس سال میں تین لاکھ روپے آپ سیو کر سکیں گے اور اس کی مدت مکمل ہونے پہ چودہ لاکھ دس ہزار روپے آپ کو ملیں گے پھر اسی طرح اگر آپ اکیس ہزار ساتھ سو کنتالیس روپے کی ادائیگی کرتے ہیں برائے چوبیس سال تو چوبیس سال میں آپ کی ٹوٹل جو سیونگ ہوگی وہ پانچ لاکھ روپے کی ہوگا اور اس کی ریٹن میں آپ کو تیس لاکھ پچاس ہزار روپے ملیں گے پھر اسی طرح فورٹی تری تاؤسن فور ہنڈر نائنٹی کے نئے ترتالیس ہزار چار سو نوی روپے کی اگر آپ سالانہ سیونگ کرتے ہیں برائے چوبیس سال تو ٹوٹل چوبیس سالوں میں آپ کا دس لاکھ روپے سیو ہوگا اور اس کے ریٹن میں آپ کو سنتالیس لاکھ روپے ملے گا اور پھر پینسٹھ ہزار پینتیس روپے کی سیونگ کرتے ہیں تو ٹوٹل چوبیس سالوں میں آپ کا پندرہ لاکھ روپے سیو ہوگا اور ریٹن میں ستر لاکھ پچاس ہزار ملے گا اگر ہم بات کریں پینسٹھ ہزار پینتیس روپے کی تو اگر آپ یہ سالانہ بنیاد پر سیو کرتے ہیں اور ٹوٹل چوبیس سالوں میں پندرہ لاکھ روپے آپ کی انویسمنٹ ہوگی اور اس کے ریٹن میں آپ کو ستر لاکھ پچاس ہزار مل جائیں گے اور اسی طرح اگر آپ ایک لاکھ انتیس ہزار نو سو ستر روپے سیو کرتے ہیں برائے چوبیس سال تو چوبیس سال میں سیو ہونے والی رقم تیس لاکھ ہوگی اور اس کے ریٹن میں آپ کو ایک کروڑ اکتالیس لاکھ روپے مل جائیں گے اور اس پیکج میں آخری پلان جو آپ ملاحظہ کریں گے وہ دو لاکھ انسٹھ ہزار اٹھ سو چالیس روپے کا ہے جو آپ سرانہ ادائیگی کریں گے اور چوبیس سالوں میں آپ کی ٹوٹل جو انویسمنٹ ہوگی وہ ساٹھ لاکھ روپے کی ہوگی اس کے ریٹن میں دو کروڑ بیاسی لاکھ روپے آپ کو ملے گا جس سے آپ اپنے بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے اقدامات کر سکتے ہیں ان کی تعلیم شادی کاروبار کے لیے جی ناظرین جیسا کہ آپ نے چارٹ میں ملاحظہ کیا کہ سترہ سال بیس سال اور چوبیس سال کی مدت مکمل ہونے پہ آپ کو چائلڈ ایڈوکیشن اینڈ میریش پلین میں کیا ریٹنس مل سکتے ہیں یہ چارٹ دراصل ہم نے اس لیے ڈیزائن کیے تھے تاکہ آپ کو یہ اندازہ لگانے میں مدد مل سکے کہ آپ کو آپ کی انویسمنٹ پہ کیا کیا ریٹنس مل سکتے ہیں باقی تفصیلات کے لیے سکرین پر نظر آنے والے نمبرز پہ رابطہ کر کے آپ ہم سے اپنے اور اپنے بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے پلینڈ ڈیزائن کروا سکتے ہیں یہ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئیے تو لائک ضرور کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تاکہ آپ کو نئی آفرز اور اپ ڈیٹس ملتی رہیں آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ نکھے با آپ کے مستقبل کی محافظ سٹیٹ لائف انشورنس کارپریشن آف پاکستان